موسیقی یہ کہانی ہے مافیا جگت کے موب بوس کہے جانے والے ویٹو جنویسی کی جن کی جنویسی کرائیم فیملی آج بھی یو ایس میں اپرادھے گتی ویڈیوں کا انجام دیتی ہے ویٹو جنویس کا جن 21 جانوری 1897 کو ایٹلی میں ہوا تھا ویسے تو ویٹو ایٹلی کا ہی رہنے والا تھا لیکن 15 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ کر یو ایسے چلا جاتا ہے اور اس نے کافی چھوٹی عمر میں اپراد کی دنیا میں اپنا قدم رکھ دیا تھا بچپن سے ہی اس نے چھوٹی موٹی چونیاں دکیتی اور اپراد کرنا شروع کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں اس نے رنگداری بھی شروع کر دی تھی وہ لوگوں سے رنگداری مانگنے چاہتا اور اگر کوئی منع کرتا تو وہ اسے مار ڈالتا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویٹو ایک کولڈ ہارٹڈ مرڈر بن گیا تھا جو دا بوس نے ویٹو کے بارے میں سنا اور ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر لے گا اور کچھ سالوں تک ویٹو نے جو دا بوس کے لیے کام کیا لیکن جو کا یہ فیصلہ اسی پر الٹا پڑ گیا تھا کیوں کی اس کے ایک دشمن لکی لوسیانو نے ویٹو کو کول کیا اور اسے جو کے اسیسینیشن کے لیے اچھی خاصی رقم اوفر کی ویٹو نے لوسیانو کی بات مان لی اور جو دا بوس کی ہتیہ کر دی اور اس کے بعد ویٹو لکی لوسیانو کے لیے ہی کام کرنے لگا وہ خود کی ہی ایک کرائن فیملی بنانا چاہتا تھا اور لک نے بھی اس کا ساتھ دیا لوسیانو کو تیس سال کی جیل ہو جاتی ہے اور ویٹو کو یو ایس کی سٹیزن شپ مل جاتی ہے لیکن اسی سمیں ویٹو کو ایف بی آئی سے بھاگنا پڑ رہا تھا ایف بی آئی کی نظر اس پر تھی اور ان سے بچنے کے لیے وہ اپنی ہوم کنٹری اٹلی آ جاتا ہے اس کے جاتے ہی اس کے جگہ کیسٹیلو لے لیتا ہے یہاں پر ویٹو ہار نہیں مانتا اور اٹلی میں کچھ سمیں بیتانے کے بعد وہ وہاں ایک پاورفول فوز بن جاتا ہے اور سیسیلین مافیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور دونوں مل کر کئی ریکٹنگ پروجیکٹ اور بلیک مارکٹ آپریشن چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹالین ڈکٹیٹر مسلینی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے اٹلی میں اپنا اچھا خاصا دھندہ جمانے کے بعد وہ یو ایس باپس چلا آتا ہے سال 1950 میں اس نے کارلو گیمبینو کے ساتھ ٹیم بنائی اور انہوں نے آپس میں پلان بنائے کہ وہ آلبرٹ، آنستاسیا اور فرانک کاؤسٹیلو کی ہتھیا کر دیں گے ان کا اعم تھا کہ وہ کرنٹ لیڈرشپ کو بدل دیں گے جو کی ہے لوسیانو فیملی اور انہستاسیا فیملی کی پلان کے کارنگ گیمبینو فیملی کو ختم کرے گا اور ویٹو لوسیانا فیملی کو سال 1957 میں انہستاسیا مارا گیا اور کاؤسلو وہاں سے بھاگیا جس کے بعد یو ایس میں گیمبینو فیملی اور جینویز فیملی کا جنب ہوتا ہے لیکن ابھی بھی پیٹو کو ڈر تھا کہ اگر لوسیانو جیل سے بہار آئے گا تو وہ لوسیانو فیملی کو واپس لے لے گا ادھر لوسیانو ویٹو کی حرکت پر نظر رکھ رہا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سال 1958 میں نارکوٹکس چارچ کی وجہ سے ویٹو کو دس سال کی جیل ہو جاتی ہے لیکن سال 1969 میں اس کی موت ہو جاتی ہے اس کی موت کے پچاس سال بعد آج بھی جینویز فیملی اسی نام سے بھولائی جاتی ہے اور آج بھی انڈر ورلڈ میں ان کا راج ویسا ہی ہے اور ایسی ایک مافیا فیملی کی کہانی پر بیج ہونے والی ہے سالاتو کی سوری تو آج کی ہماری کہانی یہیں ختم ہوتی ہے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنا آنسر دینا نہ بھولیے گا موسیقی